آپ کو ہم نے بتایا اسی کے ساتھ ایک اور جو بڑی خبر مل رہی ہے وہ آپ کو بتایا ایک اور ایف آئی آر اتیق احمد کے اوپر اب درج ہو چکی ہے یہ بڑا اپ ڈیٹ ایک طرف اتیق احمد پریاغراج لے آئے جانا ہے ان سب کے بیچ ایک اور ایف آئی آر اتیق احمد کے اوپر درج کی گئی ہے دھومن گنج علاقے میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے اتیق اور اس کے بیٹے اتیق سمیت تیرہ لوگوں کا نام اس ایف آئی آر میں شامل ہے پروپٹی ڈیلر کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا اور رنگداری کے کیس میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے ماملہ دو ہزار انیس کا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو میں بتا رہی ہوں دو ہزار انیس کے ایک اور ماملے میں اتیق احمد اس کے پریبار کے اوپر اب ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں نہ صرف اتیق اس کا بیٹا اتیق شامل ہے اور باقی تیرہ لوگوں کو اور نام جد کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں فیلال اس وقت اہم جانکاری دے رہے کہ کیسے جو ہے وہ ایسیو کر دیا گیا تھا اور کوٹ کو دیا گیا تھا کہ چاہی نہ چاہی اس کو لے جائے جا سکتا ہے یا تو پوچھتا سکی جا سکتی ہے تو بلکل بلکل تو یہ یہ الگ الگ جو میرے صحیح ہوگی ہیں جو الگ الگ جنگوں پر موجود ہیں وہ آپ تک جانکاریاں اتیق احمد کے بارے میں پہنچا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ ایک کے کر کے جو خبریں ہیں وہ بہت جلدی جلدی بدل رہی ہیں اور بہت جلدی جلدی سامنے بھی آنا شروع ہو چکی ہے اتیق احمد سابرمتی جیل سے پریاغراج لے آیا جائے گا ایک بار پھر سے یہ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں کیونکہ امیش پال ہتیا کانڈ کی جاچ یہی پریاغراج میں چل دی اور اسی لیے سابرمتی جیل میں ایجنسیا جائے پوچھتاچ کریں اس سے بہتر یہاں پریاغراج لے آ کر کے اتیق احمد سے پوچھتاچ ہوگی تو یہ نقشے کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں سمبھاوت روٹ جو ہے وہ کس طریقے سے بن رہا ہے کیونکہ ابھی فیلحال گجرات کے سابرمتی جیل میں بند ہے اتیق احمد لیکن یوپی پولیس پہنچی ہے اسے لینے کے لیے اور اگر پریاغراج لے جائے جاتے تو قریباً تیرہ سو کلومیٹر لمبا یہ سفر ہوگا تو دیکھیں انفویشن وال کے ذریعہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کیس طریقے سے سمبھاوت روٹ یہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار جب سابرمتی جیل سے یوپی لے جایا گیا تھا احمد کو باقاعدہ سرکشا کے ککڑے انتظامات کیے گئے تھے اور لگ بھاگ 22 گھنٹے کی یہ جرنی تھی جس میں کئی ہالز بھی لیے گئے تھے اور ان ہالز کے ذریعے کس طریقے سے وہاں پر بریک لیا گیا یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا لیکن دیکھیں سابرمتی جیل احمد آباد سے کیا کچھ سمبھاوت روٹ ہو سکتا ہے پریاغ راج احمد کو ایک بار پھر سے لے آنے کا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگ بھاگ 22 گھنٹے کی جرنی ہے اور قریب انکمہ دیکھیں 1300 کلومیٹر کا لمبا یہ راستہ رہے گا دیکھیں پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابرمتی سے لے جایا گیا تھا تو گجرات کی بارڈر کو کراس کرتے ہوئے ایمپی کا بارڈر اور ایمپی کے بارڈر کو کراس کرتے ہوئے راجستان اور اس کے بعد جو ہے اتر پردیش پہنچا تھا اور اس بار بھی سمبھاویت روٹ جو ہے وہ یہی بتایا جا رہے لیکن سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ پولس کے طرف سے کوئی اور روٹ بھی تیار کیا گیا ہو لیکن یہ سمبھاویت روٹ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کہ سابرمتی تو پریاغ راج کس طریقے سے اتر پردیش پہنچے گا اور اگر آپ سکرین دیکھ رہے ہوں تو دیکھیں سابرمتی سے ادھائیپور چتارگر کورٹا شیفپور جب سابرمتی جیل سے اتر پریاغ راج پہنچے گی تو تیرہ سو کلومیٹر کا یہ لنبا سفر سابرمتی سے ادھائیپور ایک سو ستانوے کلومیٹر اور یہ الگ الگ روٹ آپ کو دکھا رہے کہ آخر کس طریقے سے جو ہے پہنچے گا اتر پریاغ راج پہنچے گا سیدھے لیے چلتے گراؤنڈ زیور پر ہمارے سا ہی ہوگی جنک دوے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جنک کیا یہی روٹ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے جب پہلے اتی قیمت کو لے جائے گیا تھا یا روٹ میں کچھ چینجز ہو سکتے ہیں دیکھیں جیس طریقے سے پیتھلی بار کا انوبہو رہا یو پی پولیس کا تو وہی راجستان سے کورٹا ہوتے ہوئے جانسی شیوپوری اور جانسی والا راستہ ہی پکڑا جا سکتا ہے چونکہ سڑکے اچھی اور سمیں کم لگ رہا ہے یہاں تک ایک بات اس لئے ٹیکنیکل چیزیں بھی سمجھ نہیں ہوگی یہ ہی روٹ کیوں ہو سکتا ہے اس کا میں آپ کو کارن بتاؤں چونکہ کسٹڈی کیونکہ سابرمتی جیل کی ہے ایکیوز پریاغراج کورٹ کا ہے پریاغراج پولیس کا ہے اور سپریم کورٹ کے آدیش پر کسٹڈی یہاں پر ہے تو یہاں پر اب لیگل ٹرمینالوجی یہ ہوگی انوبہاں کی یہاں سے جب اس کو یہاں لے جائے جائے گا تو ٹرانزیٹ اس کو بتایا جاتا ہے تو کوٹ میں جب پروسیس ہوگی تو ٹرانزیٹ پروسیس ہوگی ٹرانزیٹ پروسیس میں 24 گھنٹے میں ایکیوز کو کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو اگر آج یہاں سے پروسیڈنگ ہوتی ہے تو 24 گھنٹے میں جیسی یہاں سے سٹارٹ کریں گے 24 گھنٹے میں ایکیوز کو کوٹ میں پہنچانا ہوتا ہے تو یہی وہ بہتر روٹ ہوگا جس سے چلتے وہاں پر اس کو پریاغراج پہنچائے جائے موسیقی 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 ساورمتھی جیل سے نکلتا ہے تو اس بار کوئی پیچھے پیچھے رہتا ہے کی نہیں لیکن پھر سے میں دور آنگا چاہے وہ اتر پردیش کے لوگ ہوں یا پھر اتیک احمد کا پریوار اس کا جو بھلالی ججمنٹ آیا تھا ایک کیس میں اور ایک کے بعد ایک اس کی جو جو کیس ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سامنے آ رہا ہے اس کا رول سامنے آ رہا ہے اور جیل میں جیس طریقے سے اس نے برای نیٹرک کھڑا کیا تھا اس نیٹرک کو لے کے کہ پریاغراج پولیس واپس اس کو لینے کے لیے پہنچ چکی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرویش سرویش کو بھی سنتے ہیں آپ بلکل ہمیں تو جیسا آپ نے سمجھایا میرے ساتھ بھی آگے سرویش جڑیں گے تو ان کا ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آخر اتر پردیش کا روٹ میں اب کیا ہو سکتا ہے لیکن ابھی سب سے بڑی خبر آج کیا ہے کہ اتیک احمد ایک بار پھر سے پریاغراج لے آیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہی ہے کہ تمام معاملے جو اس کے اوپر چل رہے ہیں پولیس اب ریمانج ملے گی اور پوچھتاچ اتیک احمد کے ساتھ آگے بڑھے گی ان سب کے بیچ یہ بھی کہ اتیک احمد اس بار بلکل الگ تھلگ دکھائی دے رہا ہے عام لوگوں سے تو اتیک کٹھی چکا ہے جوتوں کی مالا تو اس کو پہنائی جائی چکی ہے پریاغراج کے اندر لیکن اس کے جو سگے سمبندی تھے جو اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اتیک کو بچا کر ان کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈال پاتا اب وہ بھی بھاگے بھاگے فر رہے ہیں وہ بھی most wanted ہے تو ایسی استطیق میں اتیک اکیلا سابرمتی جیل سے پریاغراج تک لے کر آیا جائے گا اور بہت جلد کیونکہ ابھی خانجزی کاروائی چل رہی ہے اور کچھ ہی گھنٹے کا وقت بچائے جیسے میرے سیہوگی جنک بھی بتا رہے تھے کچھ ہی دیر اب باقی بچی ہے پورے لابلشکر کے ساتھ اتر پردیش پولیس پہنچی ہے سابرمتی جیل اور ان تیاریوں کو دیکھ کر ہی جنک آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ایک بار پھر سے بائی روڈ ہی بائی روڈ ہی اتیک احمد کو یہاں پریاغراج لے کر آیا جائے گا کیونکہ اگر فلائٹ سے اسے لے کر آیا جاتا تو گاڑیوں کا بندوبست اتنا ہوتا نہیں سابرمتی جیل سے ائرپورٹ کی دوری مارچ رو تیس منٹ کی ہے لیکن پولیس کے جو انتظام سابرمتی جیل کے باہر دکھائی دے رہے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ جیسے پچھلی بار اتیک احمد کو بائی روڈ ہی لے کر آیا گیا تھا یا پریاغراج تک جہاں میں ابھی موجود ہوں اتیک پہنچے گا تو وہ تصویر بھی نیوز 18 انڈیا لگاتار آپ تک پہنچاتا رہے گا تو ایک بار پھر سے بائی روڈ ہی لے آنے کی تیاری ابھی سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ تو ایک بار پھر سے میں آپ کا روک کر رہی ہوں زرہ جب جھاسی کے بعد آگے بڑھے گا اتیک کا کافلہ تو اتر پردیش کا جو روٹ میں آپ ہوگا پریاغراج آنے تک کا زرہ وہ درشکوں کو ایک بار سمجھائیے کیونکہ ساسے یا حالک میں آ کر اٹک جاتی ہیں اتیک احمد کی جیسے ہی پریاغراج آنے کے لیے اتر پردیش میں پرویش وہ کرتا ہے تو زرہ وہ روٹ میں آپ سمجھائیے درشکوں کو دیکھیں جھاسی سے جو پریاغراج آنے کے لیے